موسیقی موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سبح 6 بجے سے میرے ساتھ مورننگ پرائم ٹائم اور اب بات آپ کو سابدھان کرنے کی کورونا وائرس کی ویکسین بن چکی ہے یہ آپ جانتے ہیں اور جس دن سے آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ ویکسین بنائی جا چکی ہے اسی دن سے آپ اسے پانا بھی چاہتے ہوں گے آپ کی یہی چاہت آپ کو تھکس اور ویکسین کا شکار بنا سکتی ہے جی ہاں ویکسین کے چکر میں آپ اپنی جیب نہ کٹوالے اسی لیے آج ہم آپ کو یہ سابدھان کرنے والے ریپورک دکھا رہی ہیں دنیا کے ہر انسان کا پورا سال ویکسین کے انتظار میں بیٹھ گیا اب ویکسین کے آنے کی امید ہے اور جہاں امید ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے دھوکا اور تھگی کورونا وائرس ویکسین اپلوپ ہے صرف 18,390 روپے بھی یہ گراہ آپ کے لیے ہے یہ بہت پون جانکاری ویکسین نہ ملنے پر پیسے باپس دوبارہ ویکسین بھی پھیجی جائے گی کچھ اسی طرح سے لوگوں کو تھگنے کا خیل انٹرنیٹ کی دنیا کے کچھ شاتر کھلاڑی کھیل رہے ہیں وہ لوگوں کے دماغ کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں نمستے جلدی خریدیے کورونا وائرس کی ویکسین آ چکی ہے اس تصویر میں سائبر بہیلیوں نے کچھ ایسا جال بچھایا ہے جس میں ماسوم لوگ بھنس رہے ہیں یہ تھگی کہاں سے ہو رہی ہے یہ کہنا مشکل ہے لیکن اس میں امریکہ کا ذکر ہے کیونکہ ویکسین کو سب سے پہلے مارکٹ میں اتارنے والی فارما کمپنی فائزر امریکی کمپنی ہے سائبر فشنگ کے کھیل میں پیمنٹ کا طریقہ بٹکوائن کو چنا گیا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسین کی قیمت کتنی لکھی گئی 0.013136 بٹی سی یعنی بٹکوائن اس کی بھارتیے روپیوں میں قیمت 23,103 روپے اسی طرح سے دوسرے جال میں جو ویکسین بیچی جا رہی ہے وہ 0.015767 بٹی سی یعنی 27,673 روپے سائبر تھگ آج کل اسی طریقے سے لوگوں کو ہگ رہیں پرائیوٹ مارکٹ میں یا اوپن مارکٹ میں ویکسین نہیں ملے گی یہ صرف سرکاری جو پروسس ہیں ان کے تھروں ہی لگائی جائے گی پہلی چیز لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے فراڈ شروع ہو گئے ہیں کوئی بھی ایسا ایس ایس یا لنک آپ کو آتا ہے واتس ایپ پر جس میں اس طرح کی اویلیبیلٹی کی جانکاری دی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ نہ کریں صرف گورنمنٹ سورسز پر ہی بھروسہ کریں کیونکہ ویکسین صرف گورنمنٹ سورسز سے ہی لگوائی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ صرف فشنگ ایمیل کے ذریعے آپ کو ویکسین کے جال میں کھینچا جا رہا سیدھے میسج کر کے بھی سائبر تھگ لوگوں کو فنسا رہے ہیں آپ کو یہ ایمیل دیکھنا چاہیے یہ ایمیل پانچ دسمبر دو ہزار بیس صبح دس بچ گار ترالیس منٹ کا ہے اس ایمیل میں پوچھا گیا ہے میں یہ کیسے خرید سکتا ہوں اس کے بعد چھ دسمبر دو ہزار بیس کو صبح گیارہ بچ گار ستاون منٹ پر اس ایمیل کا جواب سائبر تھگ کی اور سے دیا گیا جس میں لکھا تھا بلکل سر چودہ ڈوز کی قیمت شونی دشملہ شونی ایک بٹکوائن یعنی لگ بھگ سترہ ہزار پاتسو اکیابن روپے ہے یہ ایک وقتی کے لیے کافی ہے پرپیا ہمیں ضرور بتائیے کی آپ کو کتنی ڈوز چاہیے اسی حساب سے بٹکوائن میں چکا دیجئے ویکسین کے لیے لوگوں کو سیدھے تھگنے والے میسج بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین پانے کے لالچ میں اپنے جیب کٹ والے سائبر تھگ اکثر وشواس دلاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز ہے جو آپ کو چاہیں پرودسٹرز کے پاس تو ڈیٹا زیادہ ہوتا ہی ہے کیونکہ ان کا پرپز یہ ہے کہ وہ اس ڈیٹا کے بل پر آپ سے بھروسہ جیت کر پھر آپ کو وہ ٹراب کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ویکسین کے کیس میں بھی یہ ہوگا کیونکہ ڈیٹا ان کے پاس پہلے سے ہے آپ کے ایمیل آئی ڈی فون نمبر سپین کارڈ آپ کے کئی بار بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہوتے ہیں یہ ساری انفرمیشن ان کے پاس ہیں اب اس کے بیس پر وہ آپ کو ایدی کال کرتے ہیں کہ دیکھئے میں گورنمنٹ پلانے ڈیپارٹمنٹ سے بول رہا ہوں ہیلتھ کیا ڈیپارٹمنٹ سے بول رہا ہوں اور آپ کا نمبر اس میں آیا ہے ویکسینیشن کے لیے آپ کرپیا ایک لنک آئے گا آپ اس کو کلک کر کے اس میں ڈیٹیل بھر دیجئے یا آپ یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیجئے یا اپنا کوئی ڈیٹیل دے دیجئے پوری دنیا میں کورونا وائرس کی ویکسین الگ الگ دیش بنا رہے ہیں لیکن ابھی تک کھلے بازار میں ویکسین اپلپد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سائیبر ٹھگی کا شکار ہو رہے ہیں ویکسین پرائیوٹلی کوئی آپ کو اپلپد نہیں کرا سکتا کسی بھی قیمت پہ اس لیے کسی کے جہاں سے میں بھی کسی کو نہیں فسنا ہے کہ وہ کہے آپ ہزار روپے دے دو پانچ سار روپے دے دو میں ویکسین لگا دوں گا کیونکہ اس میں سمسیاں یہ ہے ایک تو پیسہ جائے گا دوسرے وہ کچھ بھی لاکے آپ کو دے دے گا کوئی بھی کسی طرح کا انجیکشن دے دے گا جو آپ کے شریر کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے بھارت میں مدھر پردیش سے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آئے یہاں ویکسین کے نام پر ٹھگی کی کوشش کی گئے پولیس اس معاملے میں کارروائی بھی کر رہی اب یہاں پاس ایک ہی کمپلینٹ آئی ہے اور وہ بھی انفرمیشن کی طرح ہے وہ ان کی ساتھ روڈ نہیں ہوا ہے پر ہم لوگ جیسے کی گائیڈ لینڈ جیسے ہمیں جان کری ملی ہے تو ہم نے گائیڈ لینڈ جاری کری ہو اور اس کو ہم لگاتر فالو کر رہے ہیں کہ اس ویکسین جو پریاس کیا تھا وہ آروپی کہاں پر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جب اسانتولن ہوتا ہے تب تھگوں کا کھیل شروع ہوتا ویکسین کی ضرورت اس وقت ہر انسان کو ہے اور فائزر کو ویکسین کو ویشیلڈ جیسی ویکسین نے امید دکھائی ہے ایسے میں سائبر تھگ سکریہ ہو گئے ہیں بہت سارے سائبر کرمینل گروپز ایکٹیو ہو گئے ہیں جس میں نورت کوریا کا لازارس گروپ آف سائبر کرمینلز چائنا کا سٹون پانڈا اتیادی اور بھی بہت سارے سائبر کرمینلز ہیں جو ویکسینز جو آشا لے کر آ رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھانے لوگوں کو بیوکوف بنانے آن لائن فراد کرنے اور کاپی رائٹ ڈیٹا چھرانے کے پریاس میں لگ چکے ہیں لوگوں کو تھگنے کے لیے صرف فشنگ کا استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہیکر کچھ دوسرے طریقے بھی اپنا رہے ہیں جیسے وہ خاص کیمپین چلا رہے ہیں جس میں وہ ویکسینز سے جوڑی جانکاری دینے کا جھوٹ بولتے ہیں ہیکر لوگوں کو ڈاٹ ایکسی فائلز بھیج رہے ہیں جس کا ٹائچل ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کوویڈ ڈانٹین نیو اپرووڈ ویکسینز ایمیل میں فائزر کوویڈ ویکسین پر جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے علاوہ ایمیل میں ویکسین سے جڑی جانکاری دینے کی بات بھی کہی جاتی ہے یہ ایمیل زیادہ تھر انگریزی یا سپینش بھاکشہ میں آ رہے ہیں موبائل پر کوئی بھی دھوکے دھڑی ہو کہ آپ ریجسٹریشن ہی کرا دیجئے یا آپ ایک لنک بھیج رہے ہیں کہ آپ ریجسٹریشن کرا دیجئے آپ کا پرائیوریٹی پر نام آ جائے گا یا کوئی آپ پیسہ دی دیجئے آپ کو ہم پہلے لگوا دیں گے اس طرح کے فروڈ سے بچیں ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے نہ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا انتظار کریں میرے خیال سے ہم لوگ ایونچولی ہر کسی کو ویکسین مل جائے گی لیکن کسی بھی جلدواجی کے چکر میں اس ڈر کا کسی اور کو ایکسپلوٹیشن نہ کر دیں سائبر حملہوروں نے ویکسین بنانے والی فارما کمپنیوں کا ڈیٹا ہیک کرنے کی بھی کئی کوششیں کی ہیں ہر دن لاکھوں کے سنکھیاں میں ویکسین کا ڈیٹا چرانے کے لیے آن لائن کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویکسین آپ کو ڈاک ویب یا کھلے وازار میں چوری سے مل جائے سابدھانی اور سب کرونا مہماری کے اس دور میں فلحال سب سے ضروری چیز ڈلی سے ورن بھسین ممبئی سے انکورتیاکی اور ہپال سے سندیپ بھمبرکر کے ساتھ بیروڈیپورڈ زیمی دو ہزار بیس کرونا وائرس کا سال رہا جو لگا کہ دو ہزار اکیس ویکسین اور کرونا وائرس کی نجات کا سال رہے گا لیکن وائرس پل پل روپ بدل کر اور زیادہ خطرناک ہو رہا ہے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بریٹین میں کورونا وائرس کا نیا سٹرین ملا ہے جو تیزی سے پھیلا ہے اب ایک اور نئی خبر آئی ہے بریٹین میں ایک اور نیا سٹرین ملا ہے جو پہلے والے سٹرین سے بھی زیادہ خطرناک بریٹین کا یہ لوگ ڈاؤن لمبا چلنے والا ہے اگلے کچھ ہفتے یہاں کی سڑکیں اور سمندر کے کنارے خالی رہنے والے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہی بریٹین میں کورونا وائرس کے دو نئے سٹرین ملے ہم نے یوکے میں کورونا وائرس کے ایک اور نئے ویریانڈ کے دو ماملوں کا پتہ لگایا دونوں ان لوگوں کے سمپرک میں آئے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ ہفتوں میں دکشن افریقہ کی یادرہ کی جب پہلا سٹرین ملا تھا تو بریٹین نے لوگ ڈاؤن لگا دیا تھا کیونکہ وہ وائرس زیادہ خطرناک تھا اور تیزی سے لوگوں کو بیمار بنا رہا تھا لیکن اب ایک اور نیا سٹرین ملا ہے جو سٹرین ون یعنی پچھلے سٹرین سے بھی زیادہ خطرناک ہے بریٹین پہلے ہی نئے کورونا وائرس سے لڑ رہا ہے جو 70% تک زیادہ سنکرامک ہے اور اب جو نیا ویریانڈ ہمیں ملا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنکرامک ہے نئے سٹرین کے ملنے پر کورونا وائرس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائرس میں نئے سٹرین کے ملنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں جو یہ وائرسز ہوتے ہیں یہ میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں میوٹیٹ کا مطلب ہے کہ یہ اپنا سروب بدلتے رہتے ہیں جو ان کے اندر جو آر این اے اور ڈی این اے ہوتا ہے اس کے سیکنسنگ میں تھوڑا سا چینج آتا رہتا تھا نئے سٹرین کے بعد سے بریٹن میں کورونا وائرس سنکرمن کے ماملے بہت تیزی سے بڑھیں بدھوار کو ہی سنکرمن کے 36,804 نئے مریض ملے یعنی بریٹن کی ستھی نئے سٹرین کے ملنے کے بعد سے زیادہ بگڑی ایکسپرٹ بھی وائرس میں ہو رہے موٹیشن کو لے کر لوگوں کو سابدھان کر رہے ہیں بریٹن نے اس نئے سٹرین کے ملنے کے بعد سے دکشن افریقہ کی آترہ پر ترنت پرتیبند لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہی پچھلے پندرہ دنوں میں دکشن افریقہ سے یوکے آئے لوگوں کو آئیسولیشن میں چلے جانے کے اپیل کی دراصل بریٹن میں جو وائرس پہلے ملا تھا اس کا میوٹیشن وہی پر ہوا تھا لیکن اب جو وائرس ملا ہے اس کا میوٹیشن دکشن افریقہ میں ہوا ہے آر اینے اور ڈی اینے ہوتا ہے اس کے سیکنسنگ میں تھوڑا سا چینج جاتا رہتا جس کی وجہ سے یہ اپنا سروب بدلنے سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ان کا جو پہشان ہے اس کا طریقہ بدل جاتا ہے اور ایک نورن پر کریا ہے جو آر اینے وائرسے سے اس میں زیادہ ہوتا ہے دوسرے جو میوٹینٹ سٹرینڈز ہیں وہ ہو سکتا کمجور ہوں اور ہو سکتا بہت سٹرونگ ہوں دکشن افریقہ سے بریٹن پہنچے اس نئے سٹرینڈ کی جانچ فلحال دکشن پوروی انگلینڈ کے ایک پریوکشالہ میں ہو رہی ہے ایک ہفتے کے اندر بریٹن میں دو نئے سٹرینڈ ملنے کے بعد فلحال لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے جلدی چھٹکارہ ملنے کی امید نہیں کورونا وائرس نے دنیا کا کوئی کونہ نہیں چھوڑا ہے ابھی تک انٹارٹیکا میں کورونا کا ایک بھی ماملہ سامنے نہیں آیا تھا لیکن اب یہ بھی ہو گیا پہلی بار انٹارٹیکا سے کورونا وائرس کے دس مریض ملے ہیں یہ خوبصورت جگہ انٹارٹیکا ہے جہاں اب کورونا وائرس کا گرہن لگ گیا ہے ابھی تک یہ ایک لوتا ایسا مہادویب تھا جہاں پر کورونا وائرس نہیں پہنچ سکا تھا یہ دنیا کا ایک لوتا ایسا کونہ تھا جہاں پر ماسک ضروری نہیں تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہاں بھی کورونا وائرس نے دس تک دے دی ہے دس لوگ یہاں پر کورونا سنکرمت پائے گئے ہیں سنکرمت مریضوں کو فیلحال کوارنٹین کر دیا گیا ہے اور یہاں کے تھنڈے برفیلے ماحول کے بیچ ریسرچ سٹیشن پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ساوڑھانی براتنے کے لیے کہا گیا ہے انٹارٹیکا کا یہ ریسرچ سٹیشن چلی کی سینہ کے مدد سے چلائے جاتا ہے یہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں پورے سال مائنس میں تاپ مان رہتا ہے سواسوی بھاگ کے مطابق فیلحال بیس سٹیشن پر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو بھی کوارنٹین کر دیا گیا ہے انٹارٹیکا میں جو لوگ کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں ان میں فیلحال گمھیر لکشن نہیں ہے جس جگہ پر کورونا سنکرمیت مریض ملے ہیں اس کے آس پاس کے پورے علاقے میں ریسرچ کے لیے 38 سٹیشن بنے ہیں جن میں قریب 1000 لوگ رہتے ہیں یہ پورا کشیتر جو ہمیشہ تھنڈی ہواوں گلیشئر اور برفیلے پہاڑوں سے گھیرا رہتا ہے وہاں بھی اب لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو ایک طرف کورونا ابھی تک لوگوں کو ڈرا رہا ہے لیکن ویکسین کے بعد تھوڑی رہت ضرور پریزنٹنگ بی نیوز ایپ اویلیبول آن گوگل پلے آن اپ سٹو داؤن لوڈ ایڈ ناو